سور فاتحہ اللہ ہی کے لئے ہیں رب العالمین جو سارے جہاں والوں کو پالنے والا حمد و سنہ اور تمام خوبیاں اور تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو مفسرین نے فرمایا مراد یہاں پر یہ ہے کہ جسے جو خوبی ملی جو کمال نصیب ہوا وہ سب اللہ ہی کی عطا سے ہے جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہم جس کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں در حقیقت ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں لہذا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ خانی آپ کی ناتیں پڑھنا آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا اور اولیاء کاملین و صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے اور اللہ ہی کی خوبی بیان کرنا ہے کہ انہیں طاقت اور انہیں مقام و مرتبہ اللہ ہی نے عطا فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کلام اور ہر کام کی ابتداء میں الحمدللہ پڑھ لیا کریں جیسا کہ ابو دعوت شریف دوسری جل صفحہ نمبر تین سو نو پر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کلام کی ابتداء الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی اسی طرح دوسری حدیث پاک میں کام کا ذکر بھی ہے تو ہمیں ہر کام کی ابتداء میں اور ہر جائز کلام کی ابتداء میں تین کام کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ دو کلمات ادا ہوں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے تاکہ کام خیر و برکت کا مجموع ہو جائے بارو برای harمز علیان